سلام آداب جہن آپ کا استقبال ایک بار پھر ہمارے چینل شمردو ہندی میں آج کا سبق ایک ہاتھی اور گیدر جنگلی ہاتھی کو گیدروں نے تاکہ آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو بافراغت چار مہینے کی خوراک ہاتھ لگے ایک بوڑے خرات گیدر نے وعدہ کیا کہ دیکھو یہ کسی نہ کسی حیلے سے اسے ٹھکانے لگاتا ہوں ایک روز مکار گیدر ہاتھی کے پاس گیا اور بہت عدف سے سلام کر کے بولا جناب علی آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آتھی نے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو جواب دیا کہ حضور میں غریب گیدر ہوں اور جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سبیر بنایا ہے اور آپ کی خدمت نے بھیج آئے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں حضور یہ ایک وسی جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا اور جب تک ایک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزاران نہیں کر سکتا ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائف نہیں اگر آپ اس بڑے منصف کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا گیدر نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلح میں شریک ہیں کسی کو کچھ غرص عذر یا انکار نہیں شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں خوٹ پڑے بہتر ہے کہ جل تشریف لے جائیں اور اپنے بادشاہی کا اشتہار دیجئے ہاتھی کو دولت اور حکومت کی تمہ یعنی لالش نے ایسا لوایا کہ پوراں گیدر کے ساتھ ہو لیا چلتے چلتے ایک تنگ راستے سے گزرا جو ایک گہری غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا وہاں پہنچ کر گیدر نے اپنی چال تیز کی ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا ناغہ اس کا پاؤں پسلا اور دھم سے گہرے غار کے اندر ہوندھے مو جا گی رہا جب یہ مسیوت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت آجزی سے گیدر کو پکارا اے پیارے رفیق یعنی دوست کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے اب مکار گیدر مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا خدا بن لو میری دم پکڑ کر اوپر آج چلے آؤ اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا جو کوئی لالچ کے مارے دغہ بازوں کی بات پر پریبتہ ہوتا ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا اور گیدروں کی غول نے اس کو تکہ بوٹی کر کے بات کھایا اس کے بعد اسی میں قطع ہے اسی کے لیے اسی سبق سے تعلق ہے اس کا قطع وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغہ سے نکالتا ہے کام ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام تو چلیے ساتھیو اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں ہاتھی اور گیدرہ فراغت اتمنان فرصت تمہ لالچ جنس ذات قسم وسی لمبا چوڑا انتظام بندوبست خواہش تمنا سفیر قاسد پریفتہ عاشق منصب احدہ دغہ دھوکہ لازم ضرور تو ساتھیو آپ نے دیکھا کہ لالچ کا انجام کیا ہے تو آئی ہو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہے ہوں گی یہ کہانی اگر ابھی بھی اردو پڑھنے میں پریشانی ہیں تو قائدے کی ویڈیو ڈسکرپشن میں سے دیکھ سکتے شکریہ